موسیقی 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 ہاتھ لگانے سے پہلے کچھ چند منٹس یا چند تھرٹی میس سیکنڈ سٹو ون منٹس بچے کو ابزرو کرنا چاہیے اور جتنی ایج کم ہوگی اتنی زیادہ ابزرویشن سے آپ کو انفارمیشن زیادہ ملے گی ٹھیک ہے اچھا اگر ہم پہلے میں نے کہا کہ جس طریقے سے بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں بچوں میں جس سے اندر پیرنس کو نہیں سمجھ آتا یا وہ صحیح سے کیر نہیں کرتے یا وہ کہتے ہیں بچے ہیں چلو دل کی تکلیف ہے بچے کھیلنے دو بہت دیر تک کھیلتا ہے گر جاتا ہے بے ہوش ہو جاتا ہے بار بار امرجنسی کی چکر لگاتے ہیں تو جو کومن ہارٹ ڈیزیزز ہیں کومن جو دل کی تکلیف ہیں ان میں کیا کیا آتا ہے موسٹ کومنلی کیا دیکھا گیا جو بچوں میں ہارٹ کے پرابلم ہیں وہ اڈلٹ سے ڈیفرنٹ ہے بڑے مریضوں سے مختلف ہیں بچوں میں ہارٹ کے دو قسم کی ڈیزیزز ہوتی ہیں ایک مروسی بیماریاں جو ایکچولی جب اللہ تعالی ماں کے پیٹ میں بچے کے دل کی ساخت بن رہی ہوتی ہے چھٹے ساتے میں آٹھویں ہفتے میں تو اس طوران کچھ نقائص رہ جانے کی وجہ سے وہ بچہ بعد میں ان نقائص کی وجہ سے کچھ علامات اور کچھ ڈیزیزز کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں اور دوسری اہم کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو ایکوائیڈ ہوتی ہیں اس طرح ہمارے ملک میں رومیٹک فیور کا برڈن بہت زیادہ ہے گلہ خراب ہونا اس انفیکشن کا جو ہے جوڑوں کے علاوہ دل کے والز کو پر اثر انداز کر جانا اسے ہم ایکوائیڈ ہارٹ ڈیزیز کے ہوتی ہیں ہمارے اس وقت جو مین پرابلم ہیں ایکوائیڈ ہارٹ ڈیزیز کے علاوہ اس کو بھی پریونٹ کیا جا سکتا ہے لیکن کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز موروسی تو نہیں کہیں گے کیونکہ ہارٹ ڈیزیز موروسی فکر نہیں ہوتی جو بچوں میں پرابلمز ہوتے ہیں ہارٹ کے یہ انہیریٹی پرابلم نہیں ہیں بے شک ہمارے ملک میں اس کا مریضوں کی تعداد یا بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے یعنی کہ ہر ایک ہزار لائیو برڈس میں سے آٹھ سے لے کر بارہ بچے جو ہیں کسی نہ کسی دل کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں اس کی شدت کم بھی ہو سکتی اور اس کی شدت زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ جو بنیادی طور پر پیدائشی دل کے نقائص ہیں ان کو ہم دو طرح سے تقسیم کرتی ہیں یعنی ایک جو ہے وہ آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں اور ایک جو آپ نے جسا کہا کہ گلہ خراب ہونے کی وجہ سے یا جو آپ کے اس معاشرے میں رہنے کی وجہ سے تقالیف ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اچھا اگر آپ نے جو بات کی کہ جو کنجینیٹل ڈیزیز ہیں یا جو بانوسی بیماری ہیں جو اللہ کی طرف سے اگر ہم کہیں کہ بیماری ہیں اس میں جو کومنلی دیکھی گئی ہیں وہ کیا ہے میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے بچے کا دل کا وال بند ہے دل کا وال سے ہمارا کیا مقصد ہے کون سا دل کا وال بند ہے کہاں پہ سراخ ایک اور بہت عام زبان میں کہا جاتا ہے دل میں سراخ ہے تو ان سے کیا مطلب ہے ہماری ان باتوں سے کہ سراخ ہے یا وال بند ہے اور اس سیچویشن میں پیرنس کو کیا کرنا چاہیے کیا آپ کے کویسٹن کے دو کمپوننٹس ہیں میں پہلے حصے کو لیتا ہوں دل کے کامن پرابلمز ہے کیا اور سراخ اور وال کی تنگی کیا مسائل ہیں بنیادی طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ جب دل کی ساخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بن رہی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے کچھ مسائل رہ جاتی ہیں وہ دل میں کسی نہ کسی حصے میں جس طرح ہمارا اوپر والا جو خانے ہیں چار خانے ہیں بنیادی طور پر دو ایٹری ہیں اور دو ونٹریکلز ہیں اوپر والے خانوں میں اگر کوئی نکس رہ جائے تو اسے ہم ہارٹ کا وہ بھی سراخ بول سکتے ہیں اور نیچے والے خانوں میں اگر کوئی نکس رہ جائے تو مکمل طور پر وہ نہ بنے جو سپٹم ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم دل کا سراخ بولتے ہیں ایک ایٹریل سپٹل ڈیفیکٹ ہوتا ہے ایک ونٹیکولر سپٹل ڈیفیکٹ ہوتا ہے انہیں دل کا سراخ کہا جاتا ہے اور ان کے لیے ہمارے لوگوں کو سمجھانے کے لیے بھی یہ ٹھیک لفظ ہے دوسری اپنے بات کی وال کا بند ہونا وال کا بند ہونا علیدہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دل کے چار وال ہوتے ہیں بنیادی طور پر دو دائیں طرف پر ہوتے ہیں دو لیفٹ سائیڈ پر ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی وال علیدہ طور پر بھی بند ہو سکتا ہے یا اکھٹے بھی بند ہو سکتا ہے اور ویل بیمانی سکتا ہے اگر بہت کامپلیک سی چیز ہے ہم سکتا ہے ہمیں اسلام علیکم علیکم سلام جی کونر ہے ہاں سے بات کر رہے ہیں پھر اگر میں بات کروں گا میرا دکٹر ہے کہ میرا بچہ ہے ڈیون دیر سال کم لیور میں کین سر ہے ٹھیک اس کی نکس پاسیس کیا ہے اس کیلئے کے پاسیس کیا ہے اس کیا ہے کہ سرجری ہوگی یا اس کی لیزر سے ہو جائے گا یہ علاج اس کے جو لیور میں کینسر ہے تو کنجل ہی اس کا حصہ ہے ٹھیک ہے آپ سپیسیفکلین سے کچھ پوچھنا چاہیں گے لیور کینسر کی بات کر رہے ہیں بچوں میں بنیادی طور پر لیور کینسر جو ہے نا وہ کامن ایک ٹیومر ہوتا ہے ہپیٹو بلاسٹوما ٹھیک ہے کیونکہ بچوں میں لیور کینسر بہت کامن مسئلہ نہیں ہے اور جو آپ دوسرا لیور کا کینسر سیروسیز کو کہتے ہیں تو سیروسیز بھی بچوں میں عموماً اتنی جلدی ڈیویلپ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اگر میں ان میں کوئی مروسی جگر کے مسائل ہوں کوئی سٹوریج ڈیسورڈر جنہیں ہم بولتے ہیں گلائیکوجن سٹوریج ڈیسورڈر ان کنڈیشنز میں یا کچھ گلیکٹو سیمیاز ہو سکتے ہیں کچھ مروسی پرابلم ہو سکتے ہیں ان کی وجہ سے تو جگر کا کینسر ہو سکتا ہے پہلے تو مجھے یہ انفرمیشن چاہیے گی کہ کیا یہ کینسر ہے یا جگر سکڑا ہوا ہے جسے ہم سیروسیز بولتے ہیں کرونک لیور ڈیریزیز بولتے ہیں جہاں تک آپ نے بات کی کیمو تھرپی چل رہی ہے تو کیمو تھرپی دیفینیٹلی ہپیٹو بلاسٹوما میں ہی چلتی ہے تو ہپیٹو بلاسٹوما جو ایک بڑا ٹیکنیکل قسم کا پرابلم ہے اس میں بہتر طور پر تو آپ کو کوئی پیڈیٹک آنکالوجسٹ بتا سکے ہیں کہ اس کا جو کینسر ہے یا جس میں آپ کیمو تھرپی دے رہے ہیں اس کو کیا پری کیمو تھرپی سرجری کی ضرورت تھی یا نہیں تھی اگر اس کی پہلے سرجری نہیں کی گئی اور اب اس کو صرف کیمو تھرپی سے ڈیل کیا جا رہا ہے تو زیادہ امکانات ہیں کہ وہ کیمو تھرپی ہی اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے اور کچھ مریضوں میں ہمیں ریڈییشنز کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک تو چیز امپورٹنٹ یہ ہے ان کے قویسٹن سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آگے کا لائے عمل پوچھنا چاہتے ہیں تو آگے کا لائے عمل زیادہ بہتر ایک پیڈیٹک آنکالوجسٹ بتا سکتے ہیں لیکن جو انہوں نے کینسر کی بات کیا ہے تو ہپیٹو بلاسٹوما ہے اور اس کے ریزلٹ اچھے ہیں اگر وقت پہ کیمو تھرپی کی جائے اور اس کو اکارڈنگلی پیرالل جو بھی اس کے دوسرے لوازمہات ہیں اللہ علاج کی وہ خیرے کی ہیں وہ بھی یہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 051865653 پہ 051865654 پہ ہمارے ساتھے کال رہے ہیں ہلو اسلام علیکم اسلام علیکم جی کارنر کہاں سے بات کر رہی ہے جی بھی کلی سی سائنہ بات کر رہی ہے دوکرزا ایک دوکر کا پروگرام بہت اچھا ہے میری اسے پروگرام بہت شکریہ بہت شکریہ یہ ہمارے لئے عزت کا مقام ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے شو میں آئے پلیز اپنا سوال پوچھے گا جی روزا ایک دیکھا ہے اس نے 12 سال ہے ٹھیک ہے اس کا میرا اپنا بھی کالکٹرول لیول تقریباً پیزی رہتا ہے کبھی دو چھوک کبھی دو چھوک دو چھوک اور ٹک رہتا ہے تو ابھی بچھے جنہ میں نے ایسے یہ کیا دیکھ کرویا ہے تو میرا دیکھے کا کالکٹرول لیول جا ہے وہ 196 ہے ٹھیک ہے تو اس کی طریقلیس فائد بھی کلس سے زیادہ سوال پھوتے ہیں ہمیں ہمیں راکھر سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا بارا سال کے بچے کا ابھی تو یہ نہیں کہ جو دو چھوک رہنگ کی اور اس کے شانی اس کا حسن کی آیا ہے کالکٹرول تو کیا اس میں کوئی دل کا کوئی خدا خاصہ کوئی پر بھی نہیں ہے اور اس میں کیا سمٹم ہوتی ہیں کہ اس طرح سے جو بارا سال کا بچے کالکٹرول لیول ہائی سے ہوتا ہے اور کیونکہ بھی کن پر زیادہ کیوں ہو جاتی ہے اور اس کیلئے ہماری یہ پوچھنا ہے کہ مجھے چاہ کھانا چاہیے میں کس ڈاکٹر سے چاہ کرواؤں اس کے پیس پونٹ سے کرواؤں اور کیا اچھا کی دل کا مقصہ تو نہیں ہوں یہ نورمل حصہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ آپ نے بہتے انٹرسٹنگ سے سوال پوچھیں اور بہت سارے پوچھیں ہماری بھی ڈاکٹر صاحب سے ان کے جواب لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا جی ڈاکٹر آپ جی ان کے پیسٹنگ کا جو پہلا حصہ ہے نا کہ ان کے بچے کا کولیسٹرول زیادہ ہے تو میں نے پہلے بھی واضح کیا کہ بچوں میں جس طرح اڈلٹس میں جسے آپ کارونری ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں یا انجائنا ہونا وہ بچوں میں تو یہ ڈیزیز نہیں ہوتی اور بچوں میں تو یہ چیز نہیں ہوتی کولیسٹرول کا جو پرابلم ہے بچوں میں ہارٹ کے پرابلم کی وجہ سے نہیں ہوتا لیکن کچھ بچوں کا پرائمری ہائپر لپیڈیمیاز ایک کنڈیشن ہوتی ہے جس میں بچوں کا مروسی طور پر کولیسٹرول بھی زیادہ ہوتا ہے اور ان کے باڈی کے ٹرائگلیسرائٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں اب اس چیز میں عموما دیکھا گیا کہ کولیسٹرول اتنا نارمل یا بورڈر لائن رینج پہ نہیں ہوتا تو اس میں عموما کولیسٹرول سکس انڈرڈ سیون انڈرڈ ہوگا اور ٹرائگلیسرائٹ بھی بہت زیادہ بڑے ہوئے ہوں گے تو میرے نزدیک تو اس کولیسٹرول کو چھ ماہ کے بعد ہمیں ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور آپ اپنے بچے میں قطع اس کولیسٹرول کے لیے پریشان نہ ہوں ٹھیک ہے مطلب ہی اگر وہ بھی تو خیر ہے ایکسرائٹ بھی بورڈر لائن ہے بچوں نے کچھ ڈیزیز ہے جن میں کولیسٹرول زیادہ ہو سکتا ہے جس میں نے فورٹک سینڈروم ہے یا کچھ اور مروسی پرابلمز ہیں لیکن جو ان کی بات ہے کہ اگر ان کا کولیسٹرول زیادہ ہے تو پہلی بات ہے کہ پیرنٹس کا کولیسٹرول زیادہ ہے تو انہیں اپنے بچوں کا ڈاکٹر کے مشورے سے بغیر لپڈ پروفائل یا چکنائیوں کا جو باڈی میں ٹیسٹ ہے وہ نہیں کروانا چاہیے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر کیونکہ اس سے بلاوجہ پریشانی پھیلتی ہے ایک بورڈر لائن ہے آسان لفظوں میں ہم کہیں تو آپ کی بچے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ باقی جو ہے میں روک صاحب سے یہ پوچھتی ہوں واپس آنے کے لیے چکنائی وغیرے کا پریش اس کو کہنا چاہیے کہ نہیں ہمارا ایک بریک پہ جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں تو روک صاحب سے مزید سوال پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم باک جی ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی بیماریوں کے حوالے سے خصوصی طور پر ان بچوں کے حوالے سے جن کو دل کی بیماریاں پیش آتی ہیں آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0514865653 پہ 0514865654 پہ اچھوٹی سب ایک بریک پہ جانے سے پہلے خاتون کا فون آیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ان کے پیٹے کا کالیسٹرول بارڈر لائن ہے اس طرح کے بچوں کو پر ہیز کرنا چاہے چکنائی سے یا سپیسیفیکلی کسی چیز سے یا is it fine they can just carry on دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا کہ جو پرائیمری ہائیپر لیپیڈیمی آزا ہیں یہ بڑی انکامن کنڈیشن ہے جن میں قدرتی طور پر بچے کا باڈی کالیسٹرول اور ٹرائیگر اسٹرول لیول زیادہ ہوتا ہے ان کو تو ہمیں کالیسٹرول اور کالیسٹرول کی جو ہوتی ہیں خوراکیں جن میں کالیسٹرول کا لیول زیادہ ہوتا ہے ان کو ہمیں روکنا پڑتا ہے لیکن چونکہ یہ کامن کنڈیشن نہیں ہے اس کے لیے ان کے لیے میں پھر سپیسیفیک قسم کا ملک بھی دینا پڑتا ہے جس کے ٹرائیگر اسٹرول لیول یا چکنائیوں کا لیول کم ہوتا ہے اور کسی سٹیج میں ہمیں ان پیشنٹس کو کولیسٹرول کام کرنے والی دوائییں بھی دینی پڑتی ہیں ٹھیک ہے اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ دل کی بیماریوں کے حوالے سے آپ نے مجھے بتایا کہ دو طرح کے جو ہے وہ ایک سراخ ہے اور وال بین جس کے اندر اگر کسی بھی ایٹیا میں ڈیفیکٹ آ جائے یا وینٹرکلز میں آ جائے کسی بھی چیمبر میں ڈیفیکٹ آ جائے بنے تو وہ ہم اس کو ہول کہتے ہیں جو سراخ کہتے ہیں اور جو بنے میں ایک سے دوسری جگہ پہ جو خون کی روانگی ہے اس میں اگر ڈیفیکٹ آ جائے تو وہ دل کے بال مشروع ہوتا ہے سب سے کومنلی بچوں میں کیا دیکھا گیا ہے بچوں میں جی اگر آپ نمبر آف پیشنٹس نے کارڈک ڈیزیزز کے تو بنیادی طور پہ جو سراخ کے پیشنٹ ہیں یہ سب سے زیادہ ہیں اور اس کے بعد پھر ایک کنڈیشن ہوتی ہے جو آپ نے شروع میں اپنی بات میں ذکر بھی کیا کہ بچے کا سانس کھیلتے کھیلتے ایک دم ٹوٹنے لگ پڑتا ہے اور رنگ نیلا کالا ہو جاتا ہے تو ایک بیماری ہوتی ہے تیٹرالوجی آف فیلوز ٹاف جس میں سراخ بھی ہوتا اور ویل بھی بند ہوتا ہے تو اگر ہم ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ وینٹریکولر سیپٹل ڈیفیکٹ اور ٹاف تینوں کو لیں تو ہمارے پچاس فیصد پیشنٹ بچوں کے جو ہارٹ ڈیزیز کے جو سٹرکچرل ہارٹ ڈیفیکٹس ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہارٹ کا بننے میں نقص کوئی نہ کوئی موجود ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں جب ہارٹ کا سٹرکچر بن رہا ہوتا ہے ہمڈیو جینسز ہو رہا ہوتا ہے تو ان تین بیماریوں جو ہیں یہ ہمارے ففٹی پرسنٹ پیشنٹس تو انہی کے ہوتے ہیں اور اسی لیے جو ہول ہے اس کا بڑا کامن لوگوں میں تھریٹ ہے لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا فورٹی ٹو ففٹی پرسنٹ جو ہولز ہیں خصوصی طور پر جو وینٹریکولر سیپٹرل ڈیفیکٹس ہیں یہ یا خود کلوز ہو جاتے ہیں یا اگر یہ کلوز نہ بھی ہو تو ان کے لیے کسی لانگ ٹرم سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی اور تیسری امپورٹن چیز کہ کچھ ان میں سے میڈیکیشن سے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس کا سوسائٹی میں ایک خوف بہت زیادہ ہے لیکن ایکچولی جو ہول ہے وہ نو ڈاؤٹ ایک جنون پرابلم ہے ہمارے ڈاکٹرز کو ہمارے پیرنٹس کو اس کو ریکگنائز کرنے کی علم ہونا چاہیے کہ بچوں کے دل میں سراخ ہو تو اس کو کیسے ریکگنائز کیا جاتا ہے کیونکہ تھوڑا سا میں یہاں پہ ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں گا جو ہمارے جنرل پریکٹیشنر ہے کیونکہ یہ ہلتھ ویرنس پروگرام ہے تو جو ہمارے جنرل پریکٹیشنرز ہیں وہ ہلتھ جو سراخ کے بچے ہوتے ہیں یا جن کے ویل بند ہوتے ہیں یا خدا نخستہ جن کی دل کی شریعانیں اُٹی جڑی ہوتی ہیں جیسے ہم پی جی ہے کہتے ہیں اس کو بعض وقت یہ نمونیاں سوچتے ہیں تو یہ اس بارے میں خیال رکھیں کہ اگر کوئی بچہ بہت زیادہ نیلا کالا ہو رہا ہے یا بار بار بیمار ہو رہا ہے یا اس کا وزن نہیں بڑھ پا رہا بے شک اس کو چھاتی میں کف کی علامات آ رہی ہیں یا اس کا سانس قراب ہو رہا ہے لیکن اس کا وزن نہیں بڑھ پا رہا اس کا رنگ نیلا کالا ہو رہا ہے یا اس کی گروچ نہیں ہو رہی تو ہمیں صرف اس کے بارے میں نمونیاں نہیں سوچنا بلکہ ہمیں ہارٹ کی بیماریوں کا بھی سوچنا ہے اور اس میں سے سراخ والے جو مریض ہیں وہ عموماً جو ہیں یا ویل بند ہونے والے مریض جو ہیں وہ بار بار چیسٹ انفیکشن اور سانس کی علامات کے ساتھ امرجنس میں پیزہ ہوتی ہیں اچھا ڈاکٹر اب آپ نے جس طریق سے بات کی ہمارے ملک میں ایک بہت زیادہ ایشو یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی سرجری ہو چاہے چھوٹا سا چیرہ ہی لگانا وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے اس کے اندر پہلے وہ گھر والوں سے ڈسکس ہوتی ہے پھر اس کے لئے پوری ایک کیا کہنا چاہیے پوری ایک پنچائد بیٹھتی ہے جس کے اندر بہت سارے بڑے آتے ہیں پھر بزرگ آ جاتے ہیں پھر استخارے ہوتے ہیں سرجری ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے ملک میں بہت آرام سے لوگ سرجری نہیں کراتے تو جب سرجری کی ضرورت ہوتی ہے how important is this کتنا ضروری ہے سرجری کے بارے میں لیکن پہلے ہمیں ایک call لے لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو ہلو اسلام علیکم کانر کہاں سے بات کر رہی ہے توبہ بات کر رہی ہوں میں لاہور سے جی توبہ پلیس سوال پوچھے گا میرا بیٹے ہیں چوٹیس ہیں تین سال کے ایک جو دو منٹ بڑا بچہ ہے وہ تو بہلکل نارمل ہے ہیں تو دونوں کمزوری لیکن جو چھوٹا ہے ان سے دو منٹ چھوٹا ہے وزن میں بھی تھوڑا سا کام ہے اس سے آہاف کے دی اس کا پرابلم یہ ہے وہ تین سال کے پڑے اس کی سینے کی ہڈی جو ہے لیپ سائٹ سے اوبریوی اور اس کی ہارڈ بیج پسلیوں کے اوپر بھی فیل ہوتی ہے اور لیپ سائٹ سے ہارڈ سے ہارڈ کے بھی فیل ہوتی ہے دھونی کی میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تھا چارلڈ سپیشلیس پروفیسر تھے انہوں نے اس کی ہارڈ بھی چیک کرنے کے بعد کھا کہ اس کو کوئی ہارڈ میں مسئلہ ہے اس کے وال میں یا اس کے دل میں ہو سکتا ہے سلاح ہے ویسے تو باشا اللہ بہت ایکٹیز ہے نارمل ہے لیکن میں پوچھنا ہی جا رہی ہے دوکٹر صاحب سے کہ کیا واقعی اس کی کوئی علامہ ہے ہارڈ میں پرابلم کی یا کسی کو بھی نارمل بچے کو بھی یویولی ہوتا ہے اور ہمیں پتہ نہ چل سکے خالی بھومتے ہم پہ جان سکتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے تانکیو سو مچ توبہ ہمارے ساتھ رہے گا ہم ابھی آپ کے سوال کا جواب لیتے ہیں میں اسے تھے ایک اور کالر رہے ہیں اللہ اسلام علیکم موالیکم سلام عبداللہ بات کرو عدر آباد سے جی عبداللہ سوال پوچھے گا یہ ڈاکٹر صاحب سے میں نے ایک ویشن کرنا تھا کہ میرے بیٹے کو دل میں سوراک تھا اور اس کا ڈاکٹر کچھ کہتے تھے کہ اس کے اوپر جو ہے میں نے ایف آئی سی پنڈی میں بھی اس کو جو نا وہ چیک اپ کرویا تھا تو اس کے بارے یہ پوچھنا ہے کہ اس کی بعد میں ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کے کیا وجوات ہو سکتی ہے اچانک کس دوران ڈیتھ ہوئی تھی گھر پہ ہی ہو گئی تھی اس کو یہ تھا کہ ڈاکٹر نے کہا اس میں دل میں سوراک ہے نا ٹھیک ہے ہاں تو ڈاکٹر زب اس کا علاج بھی چڑھا تھا دل میں سوراک تھا اس کو ہمہم تو اچانکہ اس کو تکلیف ہو رہی تھی جس میں جس میں تھرکاک تھی ہوتی ہے بس جس طرح سبزی لگنا شروع ہو جاتی ہے اس طرح ہوئی تھی اور بعد میں صبح کی ٹائم میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی ٹھیک ہے پہلا کوسٹن مستوبہ کا جو ہے وہ بڑا ٹیکنیکل کوسٹن ہے اور انہوں نے اتنی اچھی ہسٹی دی ہے کہ بچے کی لیفٹ سائٹ کے اوپر ہارٹ ویٹ ہارٹ کی نارمل پوزیشن سے باہر نظر آتی ہے اور وہاں پہ بچے کا مسئل میس بھی کم ہے اور دیفینٹلی اور وہ بچے کی ان کو ہارٹ ویٹ محسوس بھی ہوتی ہے جب بچے اپنی خود ہارٹ ویٹ تیز محسوس کرے یا ماں باپ کو لگے کہ اس کی ہارٹ ویٹ تیز ہے یا اس کا سانس تیز ہے تو اس بچے کا تو میں بالکل ریکمنٹ کروں گا کہ دل کا الٹرس ہوں جسے ہم ایکو کارڈیو گریفی بولتے ہیں وہ ہونا چاہیے اور اس بچے کا پلین اکارڈنگ لی اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ کیا اس کے دل میں جو سراخ ہے یا جو بھی اس کا پرابلم ہے اس کے مطابق اس کو ایڈوائز دی جائے اور اس بچے کو بالکل اب دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ تو اس کو کمپیر کر رہی ہیں اپنے پہلے بچے سے ٹوین ہونے کے میں ایسے یہ سوچنے کے وزن نہیں بڑھ پا رہا لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات یہ ہارٹ کا پچھیدہ پرابلم ہوتا ہے انہوں نے جو ہسٹری دیا وہ بہت واضح ہے اس بچے کا ایکو کارڈیو گریفی ہونا چاہیے اور اسے بچوں کے دل کے ڈاکٹر کسی اچھے کارڈیالوجسٹ کو پیڈیٹی کارڈیالوجسٹ کو دکھانا چاہیے ٹھیک ہے اچھا جو دوسرا میں دوسرا سوال جو ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا سا یہاں پہ چاہوں گا کہ مجھے اس کے بارے میں واضح کرنے دے سٹویشن یہ جو بچے جن کے ہارٹ میں سراخ ہوتا ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے عموماً ہارٹ کے سراخ کی وجہ سے جو ڈیتھ ہونے کی بڑی وجہ ہوتی ہے وہ صرف ہارٹ کا سراخ نہیں ہوتا اس کے ساتھ عموماً ان کا کوئی شریانے اٹھی ہو سکتی ہیں ان کا سراخ اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ وہ دل بنیادی طور پر ایک چمبر کے طور پر کام کر رہا ہو گندہ اور صاف خون اس وقت ایک ہی جگہ پر موجود ہو اور کہنے کا تو اس کو سراخ کہا جاتا ہے لیکن جب گندہ اور صاف خون اس طرح سے مکس ہو رہا ہو کہ باڈی کو گندہ خون یا جسے ہم بی آکسیجنیٹڈ بلیڈ کہتے ہیں کم آکسیجن والا بلیڈ جا رہا ہو تو وہ کنڈیشن عموماً بچوں میں سڈن ڈیتھ کی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہیں تیسری چیز اسائنوٹک ہارڈ ڈیزیز جس میں وی ایس ڈی اور ای ایس ڈی ہیں یہ اگر بہت بڑے ہوں یہ بہت بڑے ہوں اور ان میں بعض اوقات آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں تو آپ سمجھتی ہوں گی کہ کارڈک فیلر ایک بیماری ہوتی ہے تو بعض اوقات یہ بچی اچانک لارج ہول کی وجہ سے کارڈک فیلر میں جاتے ہیں ہارڈ کے اوپر بلڈ کا دباؤ بڑھتا ہے اور ہارڈ جو ہے وہ پوری طرح سے بلڈ کی جو باڈی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو پورا نہیں کر پاتا جسے ہم میٹابولک ڈی کمپنسیشن بھی کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے ان بچوں کی سڈن ڈیتھ نہیں آپ کو جو ہے صحیح طریقے سے اس کی وجہ سے ڈیتھ پیش آسکتے ہیں ہمارے ساتھ ایک کالر ہے اسلام علیکم ہلاو 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 مونیزہ کی کال ہے جی سلام علیکم و علیکم سلام مجھے پتہ آپ کون بات کریں منظر منظر پلی سوال پوچھے گا سوال سوال so first of all I just have to appreciate the show I totally love this and you guys are doing an amazing job thank you اس کے لئے Dr. Khwaja I've just had a personal experience with them میری بیٹی ہے her name is Zoya and she has had her regular check-ups with the doctor and just to mention that he's one of the best all over Pakistan I've had the best experience with him as a doctor, as a mentor and also as a human it's an honor having him here thank you so much it's fine and the question yes I have a question too jiji please question یہ ہے کہ the children with heart problems these days what should be the diet for them that's an amazing question if you don't mind ہم اس کو تھوڑا سوڑ دو میں بات کریں گے اس کے بارے میں میں پس ایک اور کالر میں وہ بھی لے 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 تا hello asalam laikoum please آپ سے request ہے اپنے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجے اور ڈائریکٹی پورس پر بات کر لیجے hello اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کی کوئی خوراک کی بچوں کے لیپابندی نہیں ہے اگر ہم اس کو compare کریں یا اس کا موازنہ بڑے مریضوں سے کریں جن کو coronary heart disease ہوتی ہے ان میں چکنائی ہیں اور یہ چیزیں بند کی جاتی ہیں بچوں کو بلکہ رادر اچھی خوراک اور اچھی غزائیت سے بھرپور خوراک دینا ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹالے نہیں بچوں کوئی ایسی بزار کی چیزیں لے کے نہیں کھانے میں لنچز میں دے دیا کریں ایک انیسہ کا سوال تھا کہ مجھے جو بہت ایک اچھی اس میں چیز لگی کہ وہ بار بار شاید اپنی فیملی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ بچی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے میں نوٹ کے ایک جو مدرز کا انسٹنکٹ ہوتا ہے نا وہ بہت صحیح ہوتا ہے ماں کو پتا ہوتا ہے بچے کو کیا ہے اگر ان کو لگ رہے تو اب بلکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ آل ڈاکٹر کو چاہیے کہ ماں کی جو complaint اس کو importance پی کریں کیونکہ ماں جو ہے وہ سب سے زیادہ بچے کو observe کر رہی ہوتی ہے باپ اس طرح سے observe کر نہیں رہتا family member نہیں کر رہی ہوتے ڈاکٹر کو خود بھی ماں کی complaint کو بہت زیادہ importance نہیں دی جو انہوں نے علامات بتائیں یہ دو وجوہات سے ہو سکتی ہیں یہ جو کہہ رہی ہے کہ اس کی heart beat زیادہ ہوتی heart کی رفتار زیادہ ہوتی ہے تو definitely ہمیں اس میں heart کا problem کو سوچنا ہے اور انہیں کسی اچھے child specialist کو یا child cardologist کو دکھانا چاہیے لیکن خون کی کمی کی وجہ سے anemia جسے ہم بولتے ہیں بچوں میں چونکہ anemia nutrition anemia یا خون کی کمی بہت common problem ہے تو خون کی کمی کی وجہ سے جو بچوں میں heart beat بھی زیادہ ہوتی ہے اور بعض اوقات ان کو سانس بھی چڑ جاتا ہے کھیلتے وہ تھک بھی جاتے ہیں اور ان میں بھی ماں باپ کو heart beat زیادہ ہوتی ہے لیکن ان کی جو انہوں نے history دی ہے اس میں بھی ان کا کسی اچھے child specialist کا دیکھنا ضروری ہے اور وہ decide کریں کہ اس کو pediatric cardiologist یا child cardiologist کی opinion کی ضرورت ہے ٹھیک اچھا ایک ان سوالوں سے پہلے میرا ایک اپنا سوال یہ تھا کہ جب ہم کسی کو surgery کا بتاتے ہیں تو وہ لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں ایک ایسا بچہ جس کو دل کی تکلیف ہے اور اگر کسی بھی doctor نے اس کو کہہ دیا ہے کہ ان کو operation کی ضرورت ہے تو immediately کیا کرنا چاہیے foreign surgery کروا لیں یا مشورہ لیں کیا کرنا چاہیے آپ نے بڑی society کی بڑی true reflection دی کہ جب کوئی appendix کا بھی operation ہونا ہو تو پوری family کٹھی ہو جاتے ہیں اور جس طرح آپ نے بتایا ہے بلکل ویسے ہی ہوتا ہے اور جب ہم چار یا پانچ دن کے بچے کی family کو کہتے ہیں کہ اس کا heart جو ہے بائی پاس ہونا ہے تو یہ family کے لئے بہت بڑا threat ہوتا ہے یہ ان کے لئے بہت بڑا پریشانی ہوتی ہے اور بہت پڑی لکھی families جن کے ہاں intellect level education level کی کمی نہیں ہوتی وہ families بھی بڑی پریشان ہو جاتی ہیں تو کچھ چیزوں کے بارے میں میں خصوصی طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جو بچوں میں دل کے سراخ ہیں یا بچوں میں دل کی شریانیں اُلٹی ہوتی ہیں ان میں جس stage کے اوپر پیڈیٹی کارڈیالوجسٹ یا بچوں کا کارڈیالوجسٹ ریکمنٹ کرے کہ اب سرجری ہو جانی چاہیے سرجری لیٹ نہیں ہونی چاہیے تو میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اس کو ہمیشہ مصبت لیں اس کو قطن دیر نہ کریں اور بچوں میں اس سرجری کے فوائد اور نقصانات کا ہم نے موازنہ کرنا ہے نا اگر کسی بچے کی دل کی شریانیں اُلٹی ہیں اور وہ چار دن کا ہے اگر آپ اس کی سرجری پہلے چار ہفتے کے اندر کر لیں گے کچھ ایسے ہارٹ کے پرابلمز ہیں جن میں اگر پہلے چار ہفتے کے اندر آپ سرجری کر لیں گے تو آپ کا بچہ قابل علاج ہے اگر چار ہفتے کے اندر اندر آپ اس کی سرجری نہیں کرتے تو وہ ایک قابل علاج مسئلہ نا قابل علاج میں بدل جائے گا اور اس کے پھر اپنی پیچیدگیاں ہیں تو ایک تو میں یہ درخواست کروں گا ٹھیک ہے ہم ایزے پیرنٹس ہم خود بھی پیرنٹس ہیں ہم سوچتے ہیں ہم اس پریشانی اور تکلیف کو سوچتے ہیں جب ہم کسی کے چھے ہفتے کے بچے کو چھے ماہ کے بچے کو یا دو تین سال کے بچے کو کہتے ہیں کہ اس کا اوپن ہارٹ سرجری ہونی ہے تو وہ پریشانی ان کی فیملی کا پینک میں چلے جانا یا ان کی ساری فیملی کا گھبرا جانا ایک نیچرل ہے لیکن انہیں اپنے ڈاکٹر کی ایڈوائز کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہارٹ کے جو پرابلمز ہیں ان میں جس سٹیج کے اوپر سرجری ایڈوائز ہو جائیے اس میں پھر ہمیں دیر نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ بہت زیادہ اکثر ہم لوگ سنتے بھی ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں آپ ہمارے پرس لانے میں آپ نے دیر کر دی اور اکثر میں نے نوٹ بھی کیا ہے لوگ صرف تب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب وہ ہر جگہ سے مایوس ہو جاتے ہیں انہیں پھر وہ اتنی دیر میں جاتے ہیں کہ ڈاکٹر بھی شاید انہیں مایوس کر دیتے ہیں اور پھر وہ ڈاکٹر وکالیاں دیتے ہیں کہتے ہیں آپ اچھے ڈاکٹر نہیں ہیں اچھا دورکت صاحب ہماری پروگرام کا کیونکہ ختم ہوا جا رہا ہے ایک آپ میسج جو آپ کو لگتا ہے بہت ضروری ہے لوگوں کے لیے خاص طور پر ان والدین کے لیے جن کے بچے جو ہیں وہ بیمار ہیں یا کسی بیماری میں مفتلا ہے یا ان کو اس طرح کا سٹریس ہے آپ کے ایکسپیرینس میں ایک میسج جو آپ جنرلی سب کو دینا چاہیں میں ایک تو سوسائیٹی کے لیے یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں بچوں میں ہارٹ کے پروبلمز جو ہیں ان کو ریکنیشن کی ضرورت ہے ہر لیول پہ والدین کے لیول پہ جنرل پریکٹیشنرز کے لیول پہ اور چائلڈ سپیشلس کے لیول پہ ایک تو میں سوسائیٹی کو یہ میسج دینا چاہوں گا ریکنیشن کی ضرورت ہے ان کو پہچاننا ان کو سمجھنا اور ان کو وقت پر ڈاکٹر کے پاس ریفر کرنا اور ان کی مدر کی بات کو لازمی سننا جی ان کی مدر کی بات کو امپورٹنس دینا اور اگر مدر کوئی بچے کے ہارٹ کے مطلق کہنا چاہتی ہے اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہی سوسائیٹی میں جو ہارٹ ڈیزیز ہیں یہ پور سوشو اکنامک سٹیٹس میں کامن ہے ایز کمپیورٹ ٹو گوڈ سوشو اکنامک سٹیٹس اور پور سوشو اکنامک سٹیٹس میں جو ہمیں اس کی وجہ سمجھاتی ہے وہ میٹرنل میل نیوٹریشن ماں کی غذا پوری نہ ہونا پرگننسی میں ماں کا کمزور ہونا ماں کا وزن کم ہونا اور سپیسنگ بچوں میں نہ ہونا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اگر اس کے انڈر فائیو تین بچے ہیں جس کو ہم بہت بڑا رسک فیکٹر لیتے ہیں تو اگر ماں کی غذایت پوری نہیں ہے اور وہ ہر پرگننسی میں اپنا کیلشیوم اور باڈی کے نمکیات لوز کر کے پرگننسی میں دوسرے بچے کو دیا جا رہی ہے تو ہر آنے والی پرگننسی میں اس میں بچے میں بہت سارے مسائل کے علاوہ ہارٹ کے مسائل کا بھی در ہے اور میں چاہوں گا کہ ماں کو اپنی پرگننسی میں سپیسنگ کرنی چاہیے اپنے بچوں کو بریسٹ فیڈنگ کرنی چاہیے بریسٹ فیڈنگ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور تیسری امپورٹنٹ چیز جو میں سوسائیٹی کو یہاں سے کنوے کرنا چاہوں گا کہ جن بچوں کو ہارٹ کے کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے وہ اپنے حفاظتیٹی کے بقائدگی سے لگوائیں اس میں سستینہ کریں ویکسینیشن ان کو بہت ساری اوپر سے آنے والی بیماریوں نمونیاں اور گردن توڑ بخار سے بچائے گی کیونکہ اگر ایک بچے کے ہارٹ میں سراخ ہے اوپر سے ویکسینیشن آنے والی جیسے نمونیاں ہو جاتا ہے اس کی پچیدگیاں بہت زیادہ ہوگا Thank you so much ڈاکٹ صاحب It was an honor having you بہت اچھا لگا آپ آئے آپ کو بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ ہمارے پرگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے جو تین باتیں بہت ضروری ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے بچے کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے کوئی حرج نہیں ہے امرجنسی 24 گھنٹے کھلیویں ہیں اوپیڈی 24 گھنٹے کھلیویں ہیں ڈاکٹر کے پاس لازمی جائے اگر آپ اپنے قیمتی وقت سے ایک دن اپنے بچوں کے لیے نکال لیں گے تو آپ کے بچے ایک صحت مند زندگی گزار سکتا ہے ہستے رہیں مسکراتے رہیں خیال رکھیں سردیاں ہیں بچوں کو گرم کپڑے پہنائیں اسی ایک ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ ساری رنگ ہماری